مدیہ پردیش وہ برمنیت کے فرسودہ ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے جو آج بھی معاشرتی برابری کو تسلیم نہیں کرتی مائنک دیوی جیسے افراد کا یہ رویہ نہ صرف انسانیت کے قلاف ہے بلکہ ہندوستان کے آئین اور ڈاکٹر امبیٹ کر کے اصولوں کی بھی توہن ہے جو ہمیں برابری مساوات اور انصاف کا طرز دیتے ہیں اشوک ساکیت نے جو جرت اور بہدوری کے ساتھ اپنے حقوق کا دفاع کیا وہ برمنیت کے خرور کو للکارہ ہے یہ رویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تلیت برادری اب پیدار ہے اور کسی بھی ظلم یا زلط کے سامنے سر چکانے کے لیے تیار نہیں یہ افسوسناک ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ساتھ بات کے خرور میں مبتلا ہو کر انسانیت کی تضلیل کر رہے ہیں اس واقعے پر فوری طور پر صد کاروائی ہونی چاہیے اور معنی دیوی جیسے لوگوں کے خلاف ایسی سزاد دی جانی چاہیے جو دوسروں کے لیے سبق بنے ہم اس واقعے کے سخت مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تلیت برادری کے ساتھ برابری اور عزت کے ساتھ برطاو کو یقینی بنایا جائے بیرو رپورٹ شامنی اوس بیرو رپورٹ شامنی اوس بیرو رپورٹ شامنی اوس برابری اور عزت کے ساتھ بھی بیرو رپورٹ شامنی اوس آپ کو گولی نہیں دیا جا رہا ہے سنا سنا ہمارے باپ کیا ہے ہاں تو ہرے گوڑے گھری نہیں سکتے تباہ یہ سکتے سڑک پر پڑے بکھرے نظر آنے والے کاغذات دراصل کاسٹ سنسس یعنی مردم شماری کے یہ وہ فارمز ہے جو گھر گھر پہنچ کر عوام سے جامعی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر نمودار اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑک کنارے کچھرے کی مانیند فارم سے بکھرے پڑے ہیں اس واقعے کے مدران آنے کے بعد حکومتی اقنامات پر سوال اٹھنے لگے ہیں کہ جامع فیملی سروے فارم جیسے اہم سرکاری دستاویزات کا روڈ پر ملنا قابل تشویش ہے بتا گیا ہے کہ مرچل میونسبلٹی میں واقع قومی شہرہ چوالیز کے قریب سڑک کے کنارے یہ فارم پوری طراب سے بکھرے پڑے ملے ہیں یہ وہی فارم ہے جنہیں حکومت نے بڑے دعوے کے ساتھ عوام کے سواجی اور معاشرتی انصاف کیلئے شروع کیا تھا اب جب عوام کی نیجی معلومات سرعام سڑکوں پر بکھری نظر آئیں تو کیا عوام کے اعتماد کی دھچیاں نہیں اٹھتی میرچل میونسبلٹی کمیشنر ناگیرڈی کو جب اس معاملے کی قبر ملی تو وہ فوراں چاہے وقوع پر پہنچے اور ان فارموں کو جمع کر کے دفتر لکھیں لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان فارموں کو اتنی لاپروائی سے سڑکوں پر کس نے چھوڑا کیا انتظامی عوامی معلومات کی حفاظت میں ناکام ہو رہی ہے اس مسئلے پر کمیشنر سے وزار طلب کی گئی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر فارم جمع کیے گئے ہیں مگر عوام کے ذہنوں میں یہ سوالات کشک کرنے لگے ہیں کہ ان فارمز کو بحفاظت پہنچانے کا مؤثر بندبست کیوں نے کیا گا یہ واقعہ سرکاری عملداری میں پائی جانے والی کمزوریوں اور عوامی اعتماد کی شکستگی کا مو والتا ثبوت ہے حکومت اور مطالقہ محکومے کب عوام کی معلومات کے تحفظ کی ذمہ داری کو سنجیدگی سریں گے اس سے قبل بھی پرچاپالانہ کے نام پر عوام کی جامع تفصیلات حاصل کی گئی ہے لیکن آج تک اس پر کیا کاروائی کی گئی ہے اس کا کسی کو بھی علم نہیں ہے ویرو ریپورٹ شامانیوز چوہے کے کٹنے سے خاتن کی موت واقع ہو گئی یہ واقعہ علاقہ مساپیٹ میں پیش آیا جب ایک ساٹھ سالہ خاتن پدما کو ان کے گھر میں ایک چوہے نے کٹ لیا تھا چنانچہ اس پر گھریلے نسکے کا استعمال کر اسے نظر انداز کر دیا گیا تھا جو رفتہ رفتہ ایک گہرا زقم بن کر زہر پھیلنے لگا اس کے فوری بعد قاتون کو اسپتال منتخل کیا گیا جہاں قاتون دورانے علاج فوت ہو گئے اس واقعے کا ہمیں نوٹ لینا چاہیے کہ کسی بھی جانور کے کٹنے یا حملہ کرنے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تھوڑی سی بھی قفلت کبھی کبار مہنگی پڑ سکتی ہے بی جے پی میں ایک بار پھر ایک نیا چائے والا منظر عام پر آیا ہے جس سے پارٹی نے اپنی سیاست میں عوامی ہمدردی حاصل کرنے کا سریعہ بنا ہے یہ بات اس اوپر آیا ہے کہ چائے والے کا لقب پہلے بھی پارٹی نے عوامی جذبات سے کھیلنے کے لئے استعمال کیا تھا ایسے لقب دینے کا مقصد یہ تاثر دینا ہے کہ بی جے پی عوامی اور غریبی سے چڑے طبقے کی جماعت ہے جبکہ حقیقت اس کے برقش دکھائی دیتی ہے یہ نیا چائے والا محص بی جے پی کی ایک اور سیاست چار ہے جس سے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس نمائشی چائے والے سے عوام کے حقیقی مسائل حلوں گے بڑتی ہوئی مہنگائی بیروسکاری اور روزمارہ کے مشکلات میں کمی آئیں گی یا یہ محض عوام کو حقیقت سے دور رکھنے کے لیے ایک اور سطح ہی نہ رہا ہے بی جے پی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خالی دعوے اور نمائشی لقب عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے عوام اب زیادہ بشعور ہے اور اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ محض چائے والا کہلانے سے کوئی لیڈر عوامی نہیں بن جاتا حقیقی عوامی خدمت صرف عملی اخدمات سے ممکن ہے نہ کہ کھوک لے ناروں سے بیرویر بورٹ شامانیوز کھانوں کے میار کی جانچ کے بعد اب فورٹ سیفٹی حکام نے پانی کے میار کا پتہ لگانے میں مصرف ہو چکے ہیں جس کے چلتے جی ایچ ایم سی فورٹ سیفٹی ہوتے داران نے جمعہ رات کے روز علاقے کاچی گڑا میں وہاں کے ایک وارٹر فیلٹر بردھاوا کیا اور غیر میاری پانی کا پتہ لگاتے ہوئے بیس ہزار لیٹر پانی کی بند بوارٹلز کو سبت کیا ہے باز رہے کہ چند روز قبل ہی ملدی حجمتر حیدربات میر نے شہر کی بعض ہوتلز کا دورہ کر وہاں پر موجود صاف صفائی کے ناقص انتظامات کا پتہ لگا اور تمام ہوتلز وارٹھیلا بندی والوں کو صاف صفائی اور میاری کھانے کی سربڑائی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے بس صورت دینگرہ صف خانونی کاروائی کا انتباہ دیا گیا ہے صاف صفائی اور میاری کھانوں کی سربڑائی کو یقینی بنانے کی بار بار اپیل کے باوجود شہر ادرباد کے بیشتر ہوتلز اور فاسپورٹ سنٹر پر حالات میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی جاری ہے سکسٹی فائی کارنر اینڈ چائنیز اینڈ فاسپورٹ کے ایک گہاک نے اپنے آرڈر میں کوکروچ پانے کا ویڈیو اور متعلقہ حکام کو شکایت پر مبنی تصویر جاری کی ہے پورٹ سیفٹی حکام کو فور اس معاملے میں مداخلت کر ذمہ داران کے خلاف کاروائی کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے یہاں یہ تذکرہ ضروری ہوگا کہ آئیدین ہوتلز، ٹیفن سنٹرز اور فاسپورٹ جیسے مراکس پر سا سفائی اور غیر میاری کھانوں کے پکوان کو لے کر عوام کی جانب سے شکایت میں اضافہ دکھا جا رہا ہے اور حکام نے اس معاملے میں سب کاروائی کرنے کا بھی انتباہ دیا ہے جہاں ملک میں سیاسی مفادات کی تکمیل کیلئے لوگوں میں نفرت برپا کرنے اور اختلافات پیدا کرنے کی ہر ممکن کوششیں جاری ہیں وہیں ہمارے ملک میں ایسے بھی تنظیمیں موجود ہیں جو امن و امان کی برقراری بھائیچارگی اور انسانیت کے فروغ کے لیے قدمات انجام دیتی آ رہی ہے اسی طرح سے آج شہر حیدرباد میں گروہی نانک جی کی پانس سو پچپنوی یوم پیدائش کا مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منا گیا ہے جہاں لنگر کی تخصیم میں ورک فور کمپیشن ایک غیر سرکاری مسلم تنظیم کے ذمہ داروں نے حصہ لیتے ہوئے بھائیچارگی کی مثال قائم کی ہیں یہاں یہ تذکرہ ضروری ہوگا کہ اکثر ہم اور آپ مسلمانوں پر ظلم زیادتی مذہب اسلام اور پغمبر اسلام کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں سب سے زیادہ سکھ برادری کو پیش پیش دکھا ہے اسی طرح سے مسلمانوں نے بھی سکھ برادری کے مذہبی موقعوں پر تعاون کرتے ہوئے بائیچارگی اور اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں یہ اتحاد ان نفرت کے سوداغروں کے موہ پر ایک زودار تماشا ہے جو ملک میں مذہب کے نام پر لوگوں میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں بیوری ریپورٹ شامانیوز السلام علیکم رحمت اللہ ناظرین ابھی ہم ایکزیبیشن گراؤن میں ہیں اور یہاں پر سیکھوں کا جو بولا جاتا ہے گروہ نانک جہنتی منائی جاتی ہے ہر سال تو بہت بڑا مجموعہ یہاں پر ہے اور یہاں پر ہمارے فہیم بھائی ہمارے ساتھ ہے جو کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کور کیا تھا ورلڈ آرگنائزیشن کے نام سے ورک کے نام سے تو اس کی طرف سے یہاں پر اچھی چیز یہ دیکھی گئی آلموس پورے مسلمس ہیں اور یہ یہاں پر لنگر باٹنے میں لوگوں کے خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو بہت اچھا یہ ایک میسیج ہے لوگوں کے لیے کہ مذہب کو نہیں انسانیت کو دیکھئے اس کے لیے کام کریے تو فہیم بھائی سے ہم پوچھتے ہیں یہ کام کس طرح سے وہ کر رہے ہیں اسلام علیکم آج جیسے گروہ نانک جہنتی ہے پانسو بچپن سال گروہ نانک جہنتی ہے تو ہم یہاں تو کاوی 6-7 سال سے ہم ان کے بیچ میں آکے خدمت کا کام کرتے ہیں جیسے آپ اکثر دیکھتے ہوں کہ اسی خوم بھی جہاں پر بھی کوئی برے حالت میں ہوتے تو سب سے پہلے اسی خوم بھی آگے کھڑی ہوتی ہے تو بھائی چھرکی کی نشان نہیں ہے اور اس کو پیش کش کے لیے ہم بھی آتے ہیں اور ہم ایسی چیز ایسا میسیج لے کر آتے ہیں جیسے گروہ نانک صاحب دے ہو جو انسانیت کے لیے انہوں نے جو پیغام دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عالم کے لیے رحمت اللہ علمین تھے ہم بھی رحمت کے کام اور رحمت والی باتیں اور اللہ کے رسول کی باتیں جو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں ہمارے کچھ بینرز لگے ہوتے ہیں اس کے پر کچھ قرآن کی آئیتیں ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے اور گروہ نانک صاحب کی باتیں بھی کافی اسلام سے میل کھاتی ہیں تو وہ چیزیں بھی ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی اس میں سمیلیریٹی ہے کافی چیزوں کی تو آج آپ لوگوں نے کتنے لوگوں کے لیے لنگر سرف کیا اور خدمت بھی لنگر سرف ہم نے نے کیا لنگر تو انہی کی طرف سے ہوتا ہے کم سے 35 سے 40 ازار آدمی کا ہوتا اور یہاں پہ ہم اپنی سرویز دیتے ہیں لنگر میں جو بھی کام ہوتا ہے ہم سب ملکے ہماری ٹیم ہے ویمنز ویمگ بھی ہے اور میل بھی ہے میل آزاد بھی ہے بچے بھی ہمارے گھر کی فیملی بھی ہم کافی ٹیم سے آ رہا ہوا اللہ اور انڈیا میں ہوتا ہے ایک کام ایسا نہیں ہے تا تو کمپیشن ٹیم کا نام یہ کمپیشن یا رحمت رحمت کے کام ہمارے سال پر ہوتے ہیں اور ہر ہفتہ ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت بہت مبارک آپ کو اسی طرح سے کام کرتے رہی ہے اور انسانیت کو زندہ رگھیے جو کہ لوگ آج کل پولیٹیشن پارٹیز بھی ہیں پولیٹیگل پارٹیز جو کہ مذہبوں کے نام پر لوگوں کو لڑا رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ایکزامپل ہے جہاں پر گروہ نانک جہانتی سکھ یہاں پر لنگر کے لیے آئے ہیں مگر ہمارے مسلم بھائی براپر ڈو بھی پہن کے اپنے ہولیے میں اپنا بھی میسیج دے رہے ہیں اور خیر کا ان کو میسیج دے رہے ہیں ان کے لیے خدمت کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ پیچھے میں نے دیکھ سکتے ہیں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری بہنیں بھی ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہیں جو کہ بہت صدمت کر رہے ہیں الحمدللہ جی فہیم بھائی تو بہت بہت شکلیا بہت مبارک آپ کو اللہ سبحانہ اللہ خوران میں فرما رہے ہیں ایک آیت ہے خوران میں زمین پر وہ چیز ٹک جائیں گی جو انسانوں کی بھلائی کی ہے تو ہم کو بنایا گیا تھا فیدہ پہنچانے کے لیے ہم خیرے امت خیرے امت خیرے امت اللہ سبحانہ اللہ نے ہم کو ہمارے اندر خیر ہونا چاہیے تو ہم خیر کے کام کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے رسول کی امت ہے تو زمین پر وہ چیز ٹک جائیں گی جو انسان کے فیدہ کی ہے جزاک اللہ خیر